ہماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے کئی فوجی جوان کو غازہ میں پکڑ لیا ہے ہماس نے کہا ہے کہ اس نے آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجی جوان کو پکڑا ہے وہیں اسرائیل نے ہماس کے دعویٰ کو سرے سے خارج کر دیا ہے لیکن ہماس بین کے ترجمہ نے کہا ہے کہ ان کے فائٹرز نے اسرائیلی سولڈرز کو پکڑا ہے ہماس کے یہ کاروائے سنیچر کو نورت غازہ کے جبالیاں میں لڑائی کی دوران ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی لڑاکوں کے ایک گروپ کو ایک سرنگ میں فسائے گیا اور پکڑ لیا گیا اسرائیلی پانچ نے اس اداوے کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کوئی بھی جوان لا پتہ نہیں ہے واضح ہوگی آئی سی جی نے اسرائیل کو حکم دیا تاکہ وہ رفعہ آپریشن کو فوراں روک دے لیکن اسرائیل نے حکم کو نظرانداز کرتے ہوئے دوسرے دن ہی رفعہ پر کاروائی کر دی اور اسرائیلی حملے میں حملے سے غازہ کے حالات بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ صرف کوویت فسپیٹل ہی ایک واحد استطال ہے جس میں علاج چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ غازہ میں فوری طور پر فیول سپلائی کی مانگ بڑھ گئی ہے تو حماس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس نے اسرائیلی سولجرز کوئی ارکمال بنا لیا ہے اور جس طریقے سے رفعہ میں جب آپریشن کو انجام دیا جا رہا تھا تو اس دوران سرنگ میں ان جوانوں کو فسا آئے گیا اور اس کے بعد اسرائیلی جوانوں کو ارکمال بنا لیا گیا لیکن اسرائیل اس خبر کو پوری طریقے سے نکار رہا ہے اور اسے جھوٹا بتا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جتنے بھی فوجی ہیں وہ تمام لوگ موجود ہیں کوئی بھی فوجی لاپتان نہیں ہے لیکن حماس یہاں دعویٰ کر رہا ہے حماس کی یہ کاروائے سنیچر کو نورت غازہ کے جبالیا میں لڑائی کے دوران ہوئی ہے جس میں حماس ہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کئی اسرائیلی سولجرز کو بندھک بنا لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی لڑاکوں کے ایک گروپ کو ایک اسرم میں پھنس آیا گیا اور پھر انہیں پکڑ لیا گیا اسرائیلی فوج نے اس دعویٰ کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی بھی جوان لاپتا نہیں ہے واضح ہو کہ آئی سی جے نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ رفع آپریشن کو فوراں روک دے لیکن اسرائیل نے حکم کو نظرانداز کرتے ہوئے دوسرے دن ہی رفع پر کاروائے کر دیتے اسرائیلی حملے سے غازہ کے حالت بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ صرف قویت ہسپیٹل ہی ایک واحد اسپتال ہے جس میں علاج چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ غازہ میں فوری طور پر فیول سپلائی کی مانگ بڑھ گئی ہے تقریباً آٹھ مہینے ہو رہے ہیں اس جنگ کو جاری ہوئے اور لگتار یہ بتانے کی کوشش اسرائیل کے ذریعے ہو رہے ہیں کہ اس نے حماس کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے اور رفع آپریشن کو انجام دینے کے بعد یعنی رفع میں پوری طرقے سے آٹیکس کرنے کے بعد حماس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا اور یہ جنگ بھی تب ہی ختم ہوگی جب حماس کا پوری طرقے سے صفائے ہو جائے گا لیکن حماس نے ایک بار پھر اسے اسرائیل کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا ہے سات اکٹوبر کے حملے کے بعد ایک مرتبہ پھر حماس آکٹیف ہو گیا ہے اور غازہ سے کئی جگہ اوپر اگر دیکھیں تو تیل عبیب میں اسرائیل کے تیل عبیب میں راکٹ اٹاک کیے گئے اور اس بات کی جانکاری اس حساب سے لگی جب تیل عبیب کے اندار الڑ کے سائرن بچنے شروع ہو گیا اور لوگوں کو سیف جگہ اوپر جانے کے لیے کہا گیا لیکن اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کو کوئی بھی اٹاک اس کے اوپر نہیں ہوا ہے وہ اس بات کو نکار رہا ہے اور دوسری طرف حماس لگتار یہ دعوے کر رہا ہے اور اب اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنانے کا بھی دعویہ اسرائیل کے ذریعے ہماس کے ذریعے کیا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنا لیا ہے اور یہ پوری کاروائے اس وقت انجام دی گئے جب جبالیا کیمپ میں فوجی کاروائے اسرائیل انجام دے رہا تھا اس وقت تو کچھ سپاہیوں کو اس سرنگ میں فسائے گا اور پھر وہاں سے یہ ارکمال بنا لیا گیا غازہ تقریباً تقریباً فوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے 80 سے 90 فیسے آبادی بھکمرے کے کگار پر ہے اور جو مدد ملنی چاہیے سہولیات ملنی چاہیے وہ بھی وار کے دوران غازہ کے لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے فلسطینیوں کو نہیں مل پا رہی ہے اور اب جنگ ایک بار پھر سے شدید ہوتی ہوئی نظر آ رہے حماس ایک بار پھر سے ایکٹی ہو تو وہ نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کے سامنے بڑا چیلنج کھڑا کر رہا ہے اسرائیل لگاتا اس بات کو یقین دہانی کرانے کی طرف کو کوشش کرتا رہا ہے کہ اس کے طرف سے جو کاروائی کی جارے ہیں اس سے حماس کافی کمزور ہوا ہے لیکن ایک بار پھر سے حماس کا کھڑا ہونا اور اسرائیل کے دعوے کرنا اسرائیل کے لئے کافی چیلنجنگ ہے